نوڑ بندی اس دیس میں لائے گئی تب بھی بہت بڑا بڑا وعدہ کیا گیا تھا اور اس کو بھی کرانتی کاری قدم بتایا گیا تھا اس کو بھی ایتھیاسک بتایا گیا تھا کہا گیا تھا کالا دھن ختم ہو جائے گا آتنگ بات ختم ہو جائے گا آج نوڑ بندی شفت کا نام بھاج بھائی اپنے موں سے نہیں کہا گیا دو کرون نوجوانوں کو روجگار دیں گے آج دس کرون سے بھی زیادہ بیروجگار ہندوستان کے اندر چھ سالوں میں پیدا ہوں گے کہا گیا اتنا کالا دھن لائیں گے کہ ہر آدمی کے خاتے میں پندرہ لاکھ جمع ہو جائے گا آج تک پندرہ لاکھ تو دور کی بات ہے پندرہ پیسے بھی کسی کے خاتے میں نہیں جمع ہو گئے آج یہ بل جو لے کے آئے ہیں اس میں بھی ایسے تمام بڑے بڑے بادے تمام بڑے بڑے سپنے تمام آپ کو دن میں سپنے دکھانے کا تانسیا جا رہا ہے ساوڑھان ہو جائیے گا ایک بار اس بل کو جرح پڑھ لیجئے گا آپ کے لئے ہے کیا اس وقت پورے دیس میں کرسی بل کو لے کے تمام چرچائیں ہو رہی ہیں اور کرسی بل پہ تمام بھرانتیاں پھیلانے کی کوشش سرکار کی اور سے کی جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا جب جب یہ سرکار کوئی بڑے دعوے کرتی ہے تو دیس کے لوگ چوکرنے ہو جاتے ہیں جب یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ کرسی بل بہت کرانتی کاری ہے جب یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ کرسی بل بہت احتیاطک ہے جب ہمارے پردھان منطری جی اس کرسی بل کے پکش میں قصیدے پڑھ رہے ہیں ایسے وقت میں تمام پورانی گھٹنائیں یاد آ جاتی ہیں آپ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا بھول گئے جب نوڑ بندی اس دیس میں لائی گئی تب بھی بہت بڑا بڑا وعدہ کیا گیا تھا اور اس کو بھی کرانتی کاری قدم بتایا گیا تھا اس کو بھی احتیاطک بتایا گیا تھا کہا گیا تھا کالہ دھن ختم ہو جائے گا آتنکواد ختم ہو جائے گا آج نوڑ بندی شبد کا نام بھاج پہیں اپنے موں سے نہیں لے جب جی اسٹی لائی گئی تو آدھی رات میں آجادی دینے لگے کہنے لگے صاحب آدھی رات کو آجادی آپ کو مل رہی ہے ون نیسن ون ٹیکس ہوگا آج راجیوں کو ان کے ٹیکس کا سیئر نہیں مل رہا ہے راجی سرکاریں اس کے لیے گوہار لگا رہی ہیں اپیل کر رہی ہیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ٹیکس کا سیئر دوں ٹیکس کا سیئر نہیں مل رہا ہے جی اسٹی فیل کہا گیا دو کرون نوجوانوں کو روجگار دیں گے آج دس کرون سے بھی جیدہ بے روجگار ہندوستان کے اندر چھ سالوں میں پیدا ہو گئے کہا گیا اتنا کالا دھن لائیں گے کہ ہر آدمی کے خاتے میں پندرہ لاکھ جمع ہو جائے گا آج تک پندرہ لاکھ تو دور کی بات ہے پندرہ پیسے بھی کسی کے خاتے میں نہیں جمع ہوئے کہا گیا ریل کا نیجی کرن نہیں ہوگا ائر انڈیا کا نیجی کرن نہیں ہوگا ایف ڈی آئی کا ہم ویروت کرتے ہیں نیجی کرن کا ہم ویروت کرتے ہیں لیکن اس سرکار نے کیا کیا بی پی سی ایل جس کو خود نریندر موڈی جی کی سرکار نے مہارتنا گھوست کیا آج اس کو بیچ رہے ہیں ریل کو بیچ رہے ہیں سیل کو بیچ رہے ہیں کول انڈیا کو بیچ رہے ہیں ائر انڈیا کو بیچ رہے ہیں بینکنگ سیکٹر کو بیچ رہے ہیں انسورنس سیکٹر کو بیچ رہے ہیں یعنی سب کچھ بیچنے کی کاروائی اس دیس کے اندر چل رہی ہے تو کیا بیچ کے ہندوستان کو آگے بڑھائے جائے گا تو اس لیے جب کرسی بل پر یہ سرکار بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے تو ہو سیار ہو جانا ساودھان ہو جانا ان کے پچھلے وعدوں کو یاد کر لینا اب شروع کرتے ہیں خاص طور سے کسانوں سے انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا انہوں نے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس دیس کے اندر جو سوامی ناثن آیوک کی ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ اکچھر سا لاغو کی جائے گی اور وہ ریپورٹ کیا کہتی ہے وہ ریپورٹ کہتی ہے سی ٹو کے اوپر پچاس پرتیسط منافع یہ کب کہا تھا انہوں نے دو ہزار چودہ کے چناؤں کے پہلے ہمارے دیس کے پردھان منتری آدھانی نریندر موڈی جی نے کہا تھا کہ اس دیس کے اندر سوامی ناثن آیوک کی ریپورٹ لاغو کی جائے گی یعنی سی ٹو کے اوپر پچاس پرتیسط منافع یعنی اگر گیہوں کا چاول کا اور ڈال کا یا انہ جو سمرتن مولی گھوست ہونے والی اوپر جائے ان کا جو مولی لاغت مولی ہوگا اس کے اوپر پچاس پرسنٹ منافع سرکار دے گی آج تک وہ فارمولا ہندوستان کے کسانوں کے لیے لاغو نہیں کیا گیا یعنی پچاس پرتیسط منافع کسانوں کو نہیں دیا گیا اس کے علامہ کیا کہا گیا کسان کی آئے دو گناہ کی جائے گی آج تک کسانوں کی آئے دو گناہ نہیں ہو پائی اس کے علامہ کیا کہا گیا کسان کو ایسی ترقی کے راستے پر ہم لے جائیں گے ہندوستان کی تقدیر بدل جائے گی آج یہ بل جو لے کے آئے ہیں اس میں بھی ایسے تمام بڑے بڑے وعدے تمام بڑے بڑے سپنے تمام آپ کو دن میں سپنے دکھانے کا کام کیا جا رہا ہے خوصیار ہو جائیے گا ساودھان ہو جائیے گا ایک بار اس بل کو جرح پڑھ لیجئے گا آپ کے لئے ہے کیا پہلی بات سرو کرتے ہیں سرکار کہتی ہے ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی دیش کے پردان منطری کہتے ہیں ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی کرسی منطری کہتے ہیں ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی تمام منطری آکے بیان دیتے ہیں ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی ارے بھئیہ ایم ایس پی اگر ختم نہیں ہوگی نیونتم سمرتن مول اگر تم ایمانداری کی نیت سے دینا چاہتے ہو سرکار کو تو مجھے جرا بتاؤ کہ اس تینوں بل میں کہاں تم نے ایم ایس پی کا جکر کیا یعنی اس تینوں بل میں کسانوں کے لیے جو بل آیا ہے اس میں ایم ایس پی سبد کا استعمال تک نہیں کیا نیونتم سمرتن مول دینے کا ایک سبد بھی تینوں بل میں نہیں لکھا یہ پہلا دھوکہ ہے مطلب کیا ہے مطلب صاف ہے کہ اگر کسی کسان کو کوئی پونجی پتی نیونتم سمرتن مول نہیں دیتا یعنی سرکار دوارا نردھارت گیہوں کے لیے چاول کے لیے دال کے لیے پیاج کے لیے سبجیوں کے لیے جو بھی گنے کے لیے جو نردھارت سمرتن مول ہوگا اگر اس سے کم پر کوئی پونجی پتی خریداری کرتا ہے یا بیعپاری خریداری کرتا ہے تو سرکار کہتی ہے ہم کوئی گارنٹی آپ کی نہیں لے رہے ہماری کوئی جواب دے ہی نہیں ہے کیونکہ بل میں نیونتن سمرتن مول کا جترن نہیں ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں نیونتا